بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ انار کھٹا ہے یا مٹھا ایسی کونچی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ انار جو لے رہے ہیں یہ کھٹا ہو گئے یا مٹھا اور آپ پھل والوں کے دھوکے سے بھی محفوظ رہ سکیں گے ہر پھل کی اپنی الگ خصوصیات اور فوائد موجود ہیں انہی میں انار بھی ایک ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے انسان کئی موزی بیماریوں سے سہتیاب ہو جاتا ہے انار کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے انار ایک مشہور پھل ہے جس کی باہر سے جل چمڑے کی طرح سخت اور اندر سے سیکڑوں کھانے کے بیچ موجود ہوتے ہیں آج کل انار بھی بازار میں آ چکا ہے اور شہری انار کے فائدے جانتے ہوئے اسے مہنگے داموں بھی خرید رہے ہیں انار کی پیچان پر آپ کو کچھ معلومات فراہم کروں گی یہ میٹھا اور رستال پر پھل خریدتے وقت آپ کن باتوں کا خیال رکھیں گے موسم، رنگ اور جل کے میار کے ساتھ ساتھ اس کے حجم، شکل اور وزن کی بنیاد پر بہترین پکے ہوئے انار کا انتخاب کریں اگر انار اس علاقے میں اگائے جاتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں تو انہیں موسم میں کھانے کا انتخاب کریں مثال کی طور پر انار کو اکتوبر سے دسمبر تک کے موسم کا پھل مانا جاتا ہے اگر آپ ان مہینوں کے علاوہ یہ پھل خریدتے ہیں تو وہ کم یا پھر زیادہ پکے ہوئے ہو سکتے ہیں انار خریدتے وقت اس کی رنگت کو بھی مدد نظر رکھنا ضروری چاہیے بہتر ہے کہ ایسے انار کا انتخاب کریں جس کا رنگ گہرہ یعنی بلکل سرخ ہو عام طور پر گہرے سرخ رنگ کی سفارش کی جاتی ہے لیکن رنگ پیلے ناردی سے جامنی سرخ تک مختلف ہو سکتے ہیں ایک ایسے انار کا انتخاب کریں جو بڑا ہو کیونکہ ان میں رستدار بیج ہوتے ہیں آپ یہ بھی چاہتی ہیں کہ انار بڑا گول اور مضبوط ہو تو اسی لیے ایسے انار کا انتخاب کریں جو اس کے سائز کے لحاظ سے بھاری بھی محسوس ہوتا ہو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انار اگر چھوٹا ہوتا ہے اور ہلکا ہوتا ہے تو اس کے دانے بہت کھٹے ہوتے ہیں اگر آپ کو میٹھا انار چاہیے تو آپ اس کو بڑا انار لیجیے اور دیکھیں اس کا بھاری بھی ہو وزنی ہو تو وہ انار آپ کو میٹھا ملے گا